بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکشن باکس میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الیکشن باکس میں ہم پاکستانی الیکشن کے ریزلٹس آپ لوگوں تک شیئر کرتے ہیں اگر آپ پہلی دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو برائی مربانی لازمی اس ویڈیو اس ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا مت بولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو تو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکیں دوستو اب وقت کو ضائع کی بغیر آج کی ویڈیو آج کی ٹوپک کی جانی بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج ہم قومی اسمبلی کے کون سے حلقہ انتخاب اس کی سیاست اور نتائج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں دوستو آج ہمارا قومی اسمبلی کا حلقہ ہے اس کا نام این اے ایک سو انتالیس ہے اور قومی اسمبلی میں جو ہے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے پہلے کی جانے والی حلقہ بندی کے مطابق اب اس حلقے کے نام تبدیل کر کے این اے ایک سو سنتیس رکھتیا گیا ہے اور یہ قصور ڈسٹرک کا روایتی طور پر دوسرا حلقہ ہے جس کا میپ آپ لوگوں کے سکرینز پر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے دوستو اب جلدی سے بڑھتے ہیں ریزارٹس کی جانب اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دوزار دو دوزار آٹھ اور دوزار تیرہ کے انتخابات میں اس حلقہ ان اے ایک سو انتالیس ہے قصور ٹو سے کون کون سمیدوار اور ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشنوں کے لیے الیکشن لٹتے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب لوگوں سے جو ہے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ قومی اسمبلی کے اس حلقہ انتخاب سے تعلق رکھتے ہیں تو برہ میرے بنیں آپ لوگ ضرور ہماری یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور لازمی اس ویڈیو پر کمیٹ کر کے بتائیں کہ آپ نے کون کون سمیدوار کو مختلف الیکشنوں میں ووٹ دیا تھا تو پہلے بات کرتے ہیں الیکشن دوہزار دو کی حلقہ ہے ان ایک سو انتالیس قصور ٹو جو پہلے امیدوار مقابلے میں سامنے آئے ان کا نام شیخ وسیم اکتر تھا اور وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے انہوں نے اس الیکشن میں حصہ لیا جبکہ ان کا مقابلہ ہوا آزاد امیدوار نیلوفر قاسم مہدی کے ساتھ اور جو تیسری امیدوار مقابلے میں سامنے آئے ان کا نام چودری منظور احمد تھا جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سرکردہ اور اہم رہنما ہے دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ کون کونس امیدوار کو کتنے کتنے ووٹ حاصل ہوئے تو پہلے بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی امیدوار شیخ وسیم اکتر کی جنہوں نے حاصل کیے پچیس ہزار اور سات ووٹ جبکہ ان کے مقابلے میں آزاد امیدوار جو تھی نیلوفر قاسم مہدی یہ حاصل کر سکیں چوبیس ہزار ایک سو سنتیس ووٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چودری مزہور احمد کے حصے میں آئے اٹھائیس ہزار سات سو باتیس ووٹ تو دوستو اس طرح سے پلڑا بھاری رہا پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار چودری مزہور احمد کا اور وہ یہاں سے ہے جو ہے قوم اسمبلی کے میمبر متقب ہو کر اسلام آباد کے پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچے دوستو اب جلدی سے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دوہزار آٹھ کے انتخابات میں ہلکہ ہے انہی ایک سو انتالیس قصور دو یہاں سے جو پہلے امیدوار مقابلے میں سامنے آئے ان کا نام شیخ وسیم اختر تھا اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے ایک دفعہ فٹ سے انہیں ٹکٹ دیا جبکہ ان کا مقابلہ ہوا ایک دفعہ فٹ سے نیلو فرق قاسم مہدی کے ساتھ جو کہ پاکستان مسلم لیگ قائد عظم کے ٹکٹ سے اس الیکشن میں دوسری بار کنٹیسٹ کر رہی تھی جبکہ تیسرے امیدوار جو مقابلے میں سامنے تھے ریوائیت حریف ان دونوں امیدواروں کے جن کا نام چودری منظور احمد تھا اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن میں حصہ لے رہے تھے دوستو ریزلٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہو لائک کرتے ہو دوستو کے ساتھ شیئر کرتے ہو اور ان ویڈیوز پر کمنٹ کرتے ہو دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ایڈورٹس کا جن کے تعاون سے جن کے سپانسر سے ہم یہ ویڈیوز اور یہ کاوشیں آپ لوگوں تک شیئر کرتے ہیں آپ سب سے پہلے ہمارے سپانسر کے ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھیں اور اس کے فوراں بعد واپس آ کر آپ لوگوں کے ساتھ ریزلٹس کو شیئر کرتے ہیں موسیقا جی دوستو ویلکم بیک انہوں نے حاصل کیے جوالیس ہزار اور دو ووٹ تو دوستو اس طرح سپر لڑا بھاری رہا پاکستان مسلم لیگ نواز کی امیدوار شیخ وسیم اختر کا اور انہوں نے اپنے مد مقابل چودری منظور احمد کو جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً سات ہزار ووٹوں کے جو ہے فرق سے جو ہے انہیں شکست دی اور وہ خود یہاں سے قومی اسمبلی کے ممبر متقب ہو کر اسلام آباد کے پارلیمان میں پہنچے دوستو اب بڑھتے ہیں الیکشن دوہزار تیرہ کی جانب اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں الیکشن دوہزار تیرہ میں حلقہ این ایک سونتالیس قصور ٹوز ایک آن کونسی امیدوار ایک دوسرے کے مقابلے میں سامنے آئے تھے دوستو پہلے امیدوار کی بات کرتے ہیں جن کا نام سیدار محمد حسین ڈوگر تھا اور وہ پاکستان تیرے کے انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن میں حصہ لے رہے تھے جبکہ ان کا مقابلہ ہوا اس علاقے کی مشہور سیاسی شخصیت اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنمائی شیخ وسیم اکتر کے ساتھ اور تیسری امیدوار جو مقابلے میں سامنے آئے ایک دفعہ پھر سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا ان کے مرزی رہنمائی چودری منظور احمد کو دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ کون کونس امیدوار کو کتنے کتنے ووٹ ملے لیکن اس سے پہلے کہ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس حلقہ میں اپنا ووٹ کانسٹ کیا ہے تو برہے میربانی ابھی آپ لوگ ہماری یوٹیوب کی اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں لکھیں کہ آپ نے ان تین امیدواروں میں سے کونس امیدوار کو ووٹ دیا تھا اور اگر آپ نے کسی اور امیدوار کو ووٹ دیا تھا تو اس کا نام بھی آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں دوستو اب ریزرٹس کی جانے بڑھتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار صدار محمد حسین ڈوگر کے حصے میں آئے اکیس ہزار چھے سو اٹھائیس ووٹ جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے شیخ وسیم اکتر جو تھے وہ حاصل کر سکے ایک لاکھ دو ہزار ساس سو تین ووٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چودری منظور احمد صرف اٹھائیس ہزار ساس سو ترے سٹھ ووٹ لینے میں ہی کام جا ہوئے تو دوستو اس طرح سے بہت بڑے مارجن بہت بڑی برتری اور بہت بڑی لیٹ کے ذریعے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار شیخ وسیم اکتر جہاں سے قومی سملی کے میمبر مطقب ہو کر اسلام آباد کے پارلیمان میں پہنچے دوستو یہ تھی آج کی وڈیو امید کرتے ہیں کہ آج کی وڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی وڈیو آپ کو پسند آئی ہے اگر آپ لوگ فیس بک پر اس وڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پھر بھی آپ لوگ جو ہے وڈیو کے اوپر دیئے کے لنک پر کلک کر کے ہمارے یوٹیوب چینل تک پہنچ سکتے ہیں دوستو انشاءاللہ العزیز نیکس ٹائم کسی نئے وڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و ناصر